ہلو فرینڈز کیسے ہو اسا کرتا ہوں ٹھیک ہوں آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ پکسٹ اپلیکیشن کی اندر اس طرح کی لوگوں فوتو ایڈیٹنگ کیسے بناتے ہیں ویڈیو کس کمال ہونے والی ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب می سینل اور پریس دا بیل آئیکن ہلو فرینڈز آپ سب کو پہلے جانا ہوگا پکسٹ اپلیکیشن کی اندر یہ پکسٹ اپلیکیشن اپن ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو پلاس والا آئیکن میں کلک کرنا ہوگا اور کالر بیکگرون کو سیلیک کرنا ہوگا یہاں ہر کالر کا بیکگرون ہے آپ کی سائز کا ایک کالر بیکگرونڈ سیلیک کر لینا ہے میں یلو کالر کا بیکگرونڈ سیلیک کر لیا ہوں اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا جو والا اپسن میں کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس والا اپسن میں کلک کرنا ہوگا اور بلیک کالر کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس آئیکن میں کلک کر کے سارکل میں کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو فیل میں کلک کرنا ہوگا اوکے کو پیس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سارکل بنانا ہوگا یہاں پر اچھے سے اس طرح سے آپ کو سارکل بنانا ہوگا اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا ایت فوٹو والا اپسن میں اس کے بعد آپ کو فوٹو کو ایت کر لینا ہے جس فوٹو کا لوگو فوٹو ایڈیٹنگ بنانا ہے آپ کو میں اس فوٹو کو ایت کر لیتا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو فوٹو کی بیک گراؤنڈ کو ایریس کرنا ہوگا کات آؤٹ کر کے اس طرح سے آپ کو پارٹیکولار پارشن پر کالر کرنا ہوگا اس طرح سے آپ کو کرنا ہے ہو گیا اس کے بعد آپ کو زوم کر کے پارٹیکولار پارشن کی اوپر اچھے سے کالر کرنا کرنا ہوگا جس جگہ خالی رہ گئے اس پہ آپ کو کالر کرنا ہوگا اچھے سے اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا پارٹیکولار پارشن پر اس طرح سے اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا ہر جگہ پر پارشن کی اوپر اس طرح سے اس طرح سے کرنا ہے یہاں پر آپ کو کرنا ہوگا کالر کو پارٹیکولار پارشن کی اوپر اس طرح سے کرنا زوم کر کے اس کے بعد آپ کو ہاتھوں میں کرنا ہے کالر اس طرح سے اس کے بعد آپ کو ایرےس کرنا ہوگا پارٹیکولار پارشن کی آوٹر پارشن کو اس طرح سے آپ کو ایرےس کرنا ہوگا اچھے سے ایرےس کرنا ہے پھوتو کو زوم کر کے اس طرح سے کرنا زوم کر کے اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بالو کی آوٹر پارشن کو ایرےس کرنا ہوگا یہاں پر ایرےس کرنا ہے اچھے سے اس طرح سے ایرےس کرنا ہوگا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو فوتو کو سیپ کرنا ہوگا فوتو کو سیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو زوم کرنا ہوگا فوتو کو زوم کر کے اچھے سے ملا لینا ہے بیک گراؤنڈ کی سائز میں ملانا ہوگا اس طرح سے اس کے بعد آپ کو ایرےس پہ کلک کرنا ہوگا فوتو کو زوم کر کے سارکل کی آوٹر پارشن کو ایرےس کر لینا ہے اس طرح سے آوٹر پارشن کو ایرےس کرنا سارکل کی اس طرح سے ایرےس کرنا ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے جانا ہوگا ڈروو والا اپسن میں ڈروو والا اپسن میں کلک کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد آپ کو اس والا آئیکن میں کلک کر کے آپ کی پسن کی کالار کو سیلیک کر لینا ہے میں بلو کالار کی پسن کو سیلیک کر لیا ہو اس کے بعد آپ کو اس والا آئیکن میں کلک کر کے سارکل میں کلک کر کے آپ کو stroke میں راخنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پھر سے circle بنانا ہوگا پہلے circle کی size میں بنانا ہوگا اس طرح سے اس طرح سے بنانا سر سے پہلے circle کی اوپر اس کے بعد آپ کو face کی اوپر کا circle کو erase کر لینا ہے zoom کر کے اس طرح سے آپ کو erase کر لینا ہے face کی اوپر کی portion کو اچھے سے ایریس کر لینا ہوگا اس طرح سے اس طرح سے ایریس کرنا ہے بلو کلر کی سرکل کو اس طرح سے آپ کو ایریس کر لینا ہے پوری فیس کی اوپر کی پورشن کو اس طرح سے کرنا یہ ہو گیا ہے ایریس کر کے اب دیکھ سکتے ہو کتنی پارفیکٹ لوگو بن گیا ہے